اسلام علیکم جی میں آپ کا اپنے ازمان سید درفانی رسلی آپ سے مخاطر ہوں آج ہم اس وقت مکھڑ شریف میں موجود ہیں اور مکھڑ شریف یہ دریائے سندھ کے کنارے پر آباد میں خوبصورت گاؤں ہیں جہاں سے دریائے سندھ خبروشی سے گزر کر آزر پنجاب کی طرف بڑھتا ہے اور یہ ڈیوائیڈ بھی کرتا ہے پنجاب کو اور کے پی کے ابھی اس وقت ہم پنجاب کی علاٹے کے لئے دور ہیں جبکہ وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دریا کے اس پار پیبر پکھون کھاتا ہے مکھڑ شریف اپنی علمی احسیت کے وجہ سے کول دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے آج یہاں کے لائبریوی کو دیکھنے کے لئے کتب خالے کو دیکھنے کے لئے اور یہاں پر حاضر ہیں تو آئیے آپ کو وزیت باتے ہیں سب سے پہلے تو ارشاد فرمائیے گا کہ مکھڑ شریف کتنے عرصے سے علم و تحقیق کا مرکز ہے اور کب سے یہاں پر جو ہے وہ علم پر تحقیق پر کام ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ حضر اللہ علیہ وسلم اللہ حضر اللہ علیہ وسلم مکھڑ شریف کی جو تاریخ ہے خود اس قسمی کی وہ تو قبل مسیح تک اس کی لوایات اور نہیں دیئے اس پر کام بھی ہو چکا ہے لیکن لائبریری کا گرموات دیکھا جائے تو اس میں پانچ سو سال پہلے تک یہاں پر کتابیں لکھی بھی جا رہی تھیں یعنی مخدودات کی صورت میں مختلف جو طلابات ہیں اسازہ ان کو موضوعات دیا کرتے تھے اور جو اس پر اپنی تحریر لکھ کر محفوظ کرتے تھے ایک دو موریں بھی ہمیں ایسی ملی جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ پانچ سو سال قبل یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا حضرت مولنہ محمد علی مخدیر رحمت اللہ علیہ کا جو نام ہے وہ اس لائبریری خان کا اور درستگاہ کے حوالے سے جب ان کا نام جڑتا ہے تو پھر اروج کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے پہلے ایک گمنامی تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن وہ ذرا دور اتنا میں ترقی آفتہ صورت میں نظر نہیں آتا تو مولانا کی جو عامد ہے وہ قریباً سترہ سو بہتر عیسیم یعنی سترہ سو ستر عیسیم کے بعد پچھتر کے درمیان آپ تشریف لائے اور آپ کی پیدائش سترہ سو پچھاس عیسیم کی ہے بٹالہ زلہ کرداز پور انڈیا جی امرت صرف اس علاقے سے آپ تشریف لائے اور یہاں پر آنے سے پہلے وہ بہاول پور میں پڑھتے رہے پھر انہیں ایک عالم کا نام جو ہے یہاں جسیال تلہ جنگ تک کھینچ لائے ان کا نام تھا میاں مرتضی آوان اس کے بعد جب یہاں قریب آئے تو یہاں ایک عالم تھے قاضی محکم الدین صاحب ان کی شورت تھی منطق و فلسفہ تو یہاں پھر آپ یہ علوم پڑھنے کے لئے تشریف لائے اور کچھ عرصہ بعد یعنی تذکرہ نگار لکھتے ہیں اور ملفوظ نگار کے کچھ عرصہ بعد ان کے استاد یہاں سے کسی اور مقام پر جو ہے وہ تدریس کے لئے تشریف لے گئے اب اس مقام کا ذکر کہیں نہیں ملتا کتابوں میں یا تذکروں میں لیکن یہ ہے کہ حضرت بھی چونکہ ساتھ گئے تھے تو وہیں ان کا وصال ہوا تو آپ نے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ علاقہ وہ قریب تھا کیونکہ آپ اپنا سامان جو ہے وہ جو بھی ان کا تھا مختصر وہ یہاں مکھڑ میں ہی رکھے گئے تھے تو واپس تشریف لائے کہ میں یہ سامان سے کسی اور صورت کسی اور درسگاہ کی طرف چلتا ہوں تو یہاں کے لوگوں نے جو مقامی مسلمان تھے کیونکہ یہ ہندووں کا گھڑ تھا اور یہاں پر ہندووں کے مندر اور سکھوں کی عبادتگاہیں آج بھی ان کے آثار موجود ہیں تو جو مسلمان طبقہ تھا انہوں نے پھر درخواست کی کہ آپ میربانی فرمائیں یہاں رکھیں اور یہ جو سلسلہ تدریس کا ہے درسگاہ کا یہ اسی طرح جاری ہو ساری رہے تو آپ تشریف فرما ہوئے کچھ شرائط ان کے ساتھ تیہ کی ہیں وہ تذکروں میں موجود ہیں کہ میں سٹوڈنٹ کا جو داخلہ ہوگا یا اس کو خارج کرنے کی جتنی پالیسی ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھی پھر مدرسے کے سارے معاملات تو اس کے بعد سے پھر ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ اگر شمس الدین سیالوی رہے ہیں تو انہوں نے سیال شریف سے حضرت عابی جی محاروی جو آپ کے پہلے خلیفہ اور سجادہ نشین ہوئے وہ محار شریف زلہ بہاول نگر سے تشریف لاتے ہیں حضرت خاجہ زین الدین انگوی انگا سے تشریف لاتے ہیں پڑھنے کے لئے اور اس طرح ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ رشیہ اور جنوبی پنجاب جنوبی ہندوستان یہاں سمرکند و بخارہ دور درست سے طلب آتے ہیں تو ان کا ریکارڈ اور ان کے ہاتھ کے لکھی ہوئی کتب لاگریری میں موجود ہیں کتنی تعداد میں کتابیں حضور یہاں پر موجود ہیں تقریباً بائیس ہزار کے قریب یعنی جو آپ نے آج دیکھیں حال اس کے علاوہ بھی موجود ہیں رسائل خطب ملا کے اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ اب تک کتنے ایک لوگ علماء جو ہے وہ اس کو ویزٹ کر چکے ہیں اس حوالے سے بھی مختصر اندرشاہت فرمائی ہیں اب تعداد ایک زیکٹ تو نہیں یہ محفوظ لیکن ملک سے ہی آتے ہیں یا بیرون ملک سے بھی لوگ آتے ہیں اب ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یعنی میں یہاں پر انیس سو پچانوے سے خدمات سر اندرشاں دے رہا ہوں تو مجھے ابتداء میں اس وقت کیونکہ طالب علم تھا فرسٹ ایئر کا غالباً جب ہم نے شروع کیا ڈاکٹر عبد نظامی میرے کزن ہیں وہ اور ایک دوسر عسیز الرحمان ہم نے ملکے تو اس وقت فرسٹ ایئر میں میں پڑھ رہا تھا اور ڈاکس ایب نے ایم بی بی ایس مکمل کیا تھا تو ہم نے ملکے ادو سیکشن کا اجرا کیا تھا یہاں پر تو پھر آئیس ایسا اور کام دیکھے تو میں نے محسوس کیا کہ جو ویزٹر آ رہے ہیں ان کا ریکارڈ نہیں ہے اگرچہ بڑے بڑے لوگ یہاں آئے تو کتابوں میں تو ان کے نام محفوظ تھے لیکن ویزٹر کا ریکارڈ نہیں تھا تو ہم نے پھر ویسٹنگ بوک کے حوالے سے جو ہے نا سلسلہ شروع کیا انیس سو نینانوے میں تو پہلا آدمی جس سے میں نے لکھوایا وہ ڈاکٹر احمد خان تھے جنہوں نے مخطوطات عرب یہ پر کام کیا ہے پاکستان کے اندر نو جلدیں اب تک شائع ہو چکی ہیں ممکن ہے اور بھی آئی ہو گی کیونکہ ابھی تک دو ایک ساتھ ہوئی میرا تابتہ نہیں ہے تو اس وقت یعنی پاکستان سے بھی اور محنون ملک سے بھی بڑی تعداد میں لوگ کچھلے دنوں بھی فرانس اور امریکہ سے ایک سکالر آئے وہ ڈاکٹر ٹینا تھی اور ایک الیکزینڈر تھے تو انہوں نے بہت پسند کیا ویسٹنگ بوک میں یعنی ان کی خواہش تھی کہ میں فرنچ میں لکھوں گا میں نے کہا یہ اچھا ہے کہ آپ اپنی زبان میں لکھیں یعنی ایک شاید ہم پاکستانی ہیں جن کو اپنی زبان سے تیار نہیں ہے تو وہ لوگ ایرانی بھی آتے ہیں اور جس ملک سے آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان میں اپنے تاثرات لکھیں صحیح 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 بہت شکریہ 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 شکریہ